کہیں گے ہم ہمیشہ توحید کے ترانے آتے نہیں ہے ہم کو قصے نئے پرانے کیسے غیر صلفی منحج رکھنے والوں کے ساتھ صلفی منحج کے لوگ جو خالص کتاب اللہ اور سنت رسول کا منحج ہے صحابے کرام کا تابعین کا امت کی صلف کا طریقہ ہے اس طریقے کے لوگ غیر صلفی منحج والوں کے ساتھ کیسے تالمیل بنا پائیں گے ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں مشرق کی دعوت دیتا ہے تالمیل کا کون سا راستہ ہے ہم سنت کے پرستار ہیں سنت کے دائی ہیں وہ بدتیں پھیرانا چاہتے ہیں تالمیل کا کون سا سولوشن کون سا فارمولہ استعمال کریں گے کہ تالمیل بن جائے یہی تالمیل بن سکتا ہے کہ میں سنت بیان کروں آپ بدت بیان کریں اس کی سبب اور کون سا راستہ ہے یا میں سنت سے تنازل کر لوں آپ بدت پھیلاتے رہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس لئے یہ کسی بھی طرح سے اصول پر نہیں بیٹھتا کسی نے بھی آپ کو کبھی بیان کیا ہو رواداری کے نام پر ٹولرنس کے نام پر نرمی کے نام پر آپس میں اختلاف نہ کرو مل جل کر کے رہو اتحاد پیدا کرو اتحاد قائم کرو قریب کرو ایک دوسرے کو دوریاں مت پیدا کرو اس طرح کی باتوں کا تذکرہ کر کے اگر کسی نے آپ کے سامنے ایسی بات رکھی ہو کہ ہاں ہم اور بھی لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے دعوت کا کام کر سکتے ہیں تو یہ اصول یہ فارمولہ کسی بھی طرح سے کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے رواداری کے نام پر لوگ اپنی زبان سے کوئی بات کہہ سکتے ہیں کوئی رائے کوئی فکر پیش کر سکتے ہیں لیکن عملی طور پر عملی شکل میں گراؤنڈ میں اس کی کوئی مثال ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے آپ بتائیے کہ ایک اسٹیج پر سنت کے پھیلانے والے کیسے جا سکتے ہیں جہاں سے بیدات کی نشروع اشاعت ہو رہی ہو سنت کے اسٹیج پر ایک بیداتی کو کیسے بلائے جا سکتا ہے کہ آئیے آپ ہم بل کر کے دعوت کا کام کرتے ہیں آپ کیا پھیلائیں گے وہ کیا پھیلائے گا تال بل کیسے ہو سکتا ہے بتائیے بعض جو فقی مسائل ہو سکتے ہیں بعض جو اشتہادی مسائل ہو سکتے ہیں جہاں ہے ممکن گنجائش ہے وہاں تو ممکن ہے لیکن عقیدے کی بنیادوں پر منحج کے فساد اور منحج کے تفاوت یعنی الگ تھلگ ہونے کی بنیاد پر کیسے ممکن ہے کہ دونوں قسم کے لوگ تال میل بنا کر کے دعوت کا کام کریں ایسا ممکن نہیں کسی بھی طرح سے اس لئے کوئی بھی اس طرح کی بات کرتا ہے تو یا تو وہ محض جذبات کی بنیاد پر اتحاد رواداری باہمی محبت قربت اس کو اہمیت دے کر کے جذبات کے طور پر یہ باتیں کر رہا ہے اور یا تو پھر وہ زبان یا تو پھر وہ گراؤنڈ میں اس کی اصلیت کو نہیں دیکھ رہا ہے زمینی طور پر اس کو عملی شکل دینا ممکن نہیں ہے کسی بھی طرح سے تو یہ بات سمجھنے کی ہے